اسلام علیکم اور میں آپ کو ایک اوریجنل لطیفہ سناتا ہوں چلا بھئی غوثِ آزم یہ تو رفایدین کرتے تھے آپ ان کے ماننے والے ہیں یہ آپ کے پیر ہیں تو آپ لوگ رفایدین کیوں نہیں کرتے غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ کی وہ ہستی ہے کہ جو کہ طریقت کے امام ہیں اور قادری سلسلے کے پیشواں ہیں امام ہیں اور اللہ پاک نے آپ کو اولیاء پر بہت بڑی ایک بادشاہت عطا فرمائی ہے سرداری عطا فرمائی ہے اولیاء کی امامت آپ کو عطا فرمائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ دیکھیں ایک چیز ہے کہ تقلید یعنی چاروں آئمہ میں سے کسی کا پیروکار ہونا غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ فقہِ ہمبلی کے پیروکار تھے تو یہ بھی جھوٹ ہے انہوں نے کہیں نہیں لکھا کہ میں ہمبلی ہوں اور ہمبلی فقہ میں رفایدین کیا جاتا ہے تو بالکل آپ اسی طرح ہی رفایدین فرمایا کرتے تھے تمہارا پیران پیر تو ہمبلی ہے تو تم ہنفی کیوں ہو یہ بڑی اچھی بات کہی آتا ہے اور یہ بات بھی لوگوں میں بعض اوقات مشہور ہے کہ آپ پہلے ہنفی تھے پھر بعد میں آپ ہمبلی ہو گئے ایسا نہیں آپ شروع سے ہی ہمبلی تھے ہمبلی فقہ کو آپ فالو کرتے تھے اور شروع سے ہی اسی میں تھے اچھا ہاں اللہ نے آپ کو علم اتنا تافرمایا تھا کہ آپ چاروں فقہ کے اعتبار سے ہنفی ہمبلی شافی مالکی سب کے اعتبار سے فتوہ دیا کرتے تھے بزرگ بھی اگر یہ سنیں نا پہلی دفعہ ان کی بھی اسی چھوٹ جائیں اور یہ کسی کسی کو ملکہ ملتا ہے تو آپ فتوہ دیا کرتے تھے اس مقام پر آپ فائز تھے لیکن آپ تھے ہنبلی اور ہنبلی فقہ کے اندر بقاعدہ رفعی دن کیا جاتا ہے شافی المذہب کے اندر رفعی دن کیا جاتا ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اب دلگازر جنانی جو ہے وہ پیرانے پیر ہیں ان کی اکل زیادہ ہے تو پھر آپ کو بھی ہنبلی ہو جانا چاہیے تو دیکھیں ہم ہیں ہنفی تو جو فقہ کے اعتبار سے تقلید کے اعتبار سے وہ ہنفی ہم ہیں تو اس لئے ہنفی مذہب کے اندر جو رفعی دن ہے وہ ترک والی وہ روایات زیادہ اس مستند ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فقہ ہنفی بہتر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اکل عبدالگادر جنانی سے زیادہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفعی دن آپ نے ترک فرمائے نہیں کیا اور اس میں بالخصوص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کی روایات کہ جنہوں نے بارہاں صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر دکھائی تو صرف ایک تقبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھاتے تھے اس کے علاوہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے عبداللہ بن مبارک کا ایک آل ایسا ہی سنت کے ساتھ جامعہ ترمزی میں 256 نمبر حدیث کے کونٹیکش میں کہ جو رفعی دین کرتا ہے اس کی حدیث ثابت ہے ابن عمر والی اور جو رفعی دین نہیں کرتا اس کی ابن مسعود والی حدیث ثابت نہیں ہے تو چونکہ ہم حنفی ہیں تو حنفی کو فالو کریں گے اور غوث پاک ہنبلی ہیں تو وہ ہنبلی طریقے سے اپنی نماز کو ادا کرتے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں کہ کوئی مرید کسی ایسے پیر کا ہی مرید بنے کہ وہ حنفی ہے تو یہ حنفی کا ہی مرید بنے ایسا نہیں ہے دیکھیں حنفی شافعی مالکی حنبلی عقائد میں سب برابر ہیں یعنی عقائد کے اندر ان میں کوئی اختلاف نہیں آپس میں یہ فروات فقی مسائل میں اختلافاتیں عقائد میں نہیں تو جب عقیدے میں کوئی اس طرح کے اختلاف نہیں ہے چاروں امام برحق ہیں ان کے پیروکار بھی برحق ہیں تو اس لیے یہ اطراد بنتا ہی نہیں ہے اب یہ کہتے ہیں نا جی چاروں امام برحق ہیں سنے ہیں نا آپ نے اکثر یہ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں چاروں امام برحق ہیں ہم کہتے ہیں ایک پانچ میں بھی ہیں امام جعفر جو امام ونیفہ کے بھی استاد ہے کہتے ہیں ہاں جی وہ بھی مارے ہی ہیں پانچ وقت پہ ہیں تو ان پانچ میں سے چار تو رفعی دین کرتے ہیں ایک کی طرف یہ منصوب ہے کہ وہ نہیں کرتے تو آپ کو چاہیے پھر آپ چار نمازیں رفعی دین سے پڑھیں ایک بغیر رفعی دین کے بیسیکلی یہ ایک امام کو مان کے باقی چاروں کا انکار کر رہے ہوتے ہیں سارے اماموں کو نہیں مان رہے ہوتے اور یہ میں جو دعویٰ کر رہا ہوں یہ بہت بڑا دعویٰ ہے اور یہ پریکٹیکلی انہوں نے تین سو سال تک خانہ کعبے میں چار مسلح رکھے ہیں مسلح ہنفی مسلح مالکی مسلح ہنبلی اور مسلح شافی اگر یہ چاروں امام حق پہ تھے اور ان کے ناموں پہ آپ نے یہ بدت جاری کی کہ خانہ کعبے کی جمعیت کو توڑ کے آپ نے چار مسلح وہاں پہ ڈالے تو چاروں کو اگر آپ حق پہ سمجھتے تھے تو کسی ایک کے بیچے پڑھ لیتے نا نا حق ہی سمجھتے تھے تو یہ فروع اختلاف ہے نہیں مارے سارے ایک ہی ہیں چنگے ایک ہے کہ چار مسلح ڈالے ہوئے تھے کیونکہ یہ تو کسی جگہ یہ نہیں ہے کہ آپ ہنفی ہیں تو آپ کسی شافی پیر کے مرید نہیں ہو سکتے ہمبلی پیر کے مرید نہیں ہو سکتے ایسا نہیں ہے بلکہ طریقت کے اندر آپ وہ چاہے جس کو فالو کرتے ہیں آپ لیکن ہو جامع شرائط پیر آپ ان کے بیت ہو سکتے ہیں ان کے مرید ہو سکتے ہیں تو لہذا اس میں کوئی کسی طرح کا مزایکے والی بات نہیں اور خود غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی تو لوگوں کو فتوہ دیتے تھے اور چاروں فکر کے اعتبار سے آپ فتوہ دیا کرتے تھے تو لہذا یہ اعتراض کرنا ہی غلط ہے اور سوال ہی غلط ہے باقی ہم ہنفی ہیں ہم تر کے رفائدین سے نمازیں پڑھتے ہیں اور ہنبلی اور شافی ہم بھی ٹھیک ہیں اپنی جگہ تو تم غوث پاک کے عقیدے پہ کہاں سے آگے بھائی اسی کتاب غنیت الطالبین میں تمہارے غوث پاک نے اور ہمارے عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے تم ہنفیوں کو گمرا جہنمی ورکہ لکھے ہاں کتنی مزے کی بات ہے اور اس سے زیادہ تکلیف دے چیز انہوں نے لکھے کہ اہل حدیث اصل میں اہل سنت ہے چلو دو چھکے مار گئے گئے ہیں تو انہوں ہائے ہائے اتنا سکون دو ان کے بابے ہجی ہیں انٹرنیشنل بابے باقی تو سارے لوکل ہیں نمبر ون امام محمد غزالی اور نمبر ٹو شیخ عبدالقادر جلانی اور مزے کی بات امام غزالی نے اپنی کتاب کی میائے سعادت میں اور شیخ عبدالقادر جلانی نے اپنی کتاب غنیت و طالبین میں نماز کا وہی طریقہ لکھا ہے جو بخاری اور مسلم میں ہیں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت طرف علیدین کر کے نماز پڑھنا بتاؤ مرید کی نماز ٹھیک ہے یا پیر کی آپ کو تو کہتے ہیں فنافی شیخ ہو جاؤ تو کیوں نہیں ابھی تک فنافی شیخ ہوا رفایدین کرنا ہے تو احناف کے نزدیک یہ ناجائز ہے اس کی اجازت نہیں ہے ختم اے دیکھ لو سامو بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی گیا ٹی ٹی ایس ٹاٹا ٹا 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 ٹا